اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے روان کا سالن یہ لوبیا سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں شکل ان کی سیم ہوتی ہے میں نے سب سے پہلے اپنے روان کو بھگو دیا تقریباً دو گھنٹے اگر آپ اسے بھگو دیں تو یہ بہت اچھے پھول جاتے ہیں سبس پیاز ایک کپ ٹیماٹر ہری مرچ دھنیا زیرہ پاودر لہسنہ درک پاودر دھنیا پاودر کالی مرچ نمک اس میں جائیں گے اس کے مین انگریڈینٹس ہیں بہت جھٹ پٹ کیکلی بن کر تیار ہو جاتا ہے رمضان شریف آنے والے ہیں آپ سہری ہیں افتاری میں یہ بنائیں اور کھائیں اور مزے سے جائے کرو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب سے پہلے ایک پین میں آپ نے چار چمچ کے قریب تیلے لینا ہے اور اس میں یہ سبس پیاز آپ نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے آپ کے پاس سبس پیاز اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ سیمپل جو پیاز اویلیبل ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے اس کو بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جیسے ہی اس میں سے پیاری سے خوشبو آنے لگے گی تو اس میں جائے گا زیرہ لہسن پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ادھرک پاوڈر ایک چوتھائی کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر نمک اور لال مرچ پاوڈر آپ نے یہ سب مسالہ جات اپنے پیاز میں ڈال کر بھون لینے ہیں پانی ہسکے ضرور ہے تاکہ آپ کا مسالہ جلے نہیں ہی آپ نے ان کو فوراں سے بھون لینا ہے جیسے ہی آپ کا مسالہ بھون جائے گا تو اس سٹیج پر آپ نے اس میں ٹیمارٹر اور دھیں ایڈ کر دینا ہے اور ہری مرچیں یہ سالن بہت جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت لذیذ اور امدہ لگتا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ یا بوائل رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میرا مسالہ بلکل بھون کر تیار ہو چکا ہے اور اس میں سے خوشبو بھی آ رہی اور اس نے اپنا گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور میرے ٹیمارٹر بھی پروپرلی گل چکے ہیں یہ ہے میرے مسالے کی فانل لک اپ اس میں میں اپنا جو میں نے کلوبیا سوک کر کے رکھا تھا روان کو وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور تقریباً دو کپ کے قریب پانی بھی ایڈ کر دوں گی یہ اسی پانی میں گل کر تیار ہو جائے گا آپ کو روان کو الگ سے بوائل کر کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اسی مسالے میں بہت امدہ قسم کا گل جائے گا اور فوراً بن جائے گا آپ نے اس کو ڈھکن دے کر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم ہیڈ پہ چھوڑ دینا ہے اور اس کو بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ جلنا چاہے میرا لوبیا بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے تری چھوڑ دیا اس میں اب میں نے اس کو کارنش کیا ہے فریش دھنیے کے ساتھ کیونکہ دھنیے سے اس کا مزہ اور دوبالا ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کا چھوڑ با پتلا بھی رکھ سکتے ہیں یا تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈرائی بنانا چاہیں تو ڈرائی بھی بنا سکتے ہیں ویسے یہ تھوڑے سے چھوڑے کے ساتھ بہت مزہ کا لگتا ہے لوبیا بہت امدہ گل چکا ہے اب میں اس کو سرف کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسے بھی پسند آئی ہوگی آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے دیکھنے کا شکریہ اور اللہ حافظ